وہاں چلو جہاں لوگ جانتے نہیں کہ نیند کیا ہے وہاں چلو جہاں لوگ سے ایک بار جانتے ہیں کہ حب وطری کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ محبت کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ محبت کیا ہے میں ابھی ایک عقبال کے لیے ایک عقبال کے لیے ایک آتکل لکھ رہا تھا اور انہوں نے گزاریش لکھی تھی کہ ہمارا ویپاملک دیکھ حصے آ رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کچھ لکھیں تو میں نے جو تحریر کری جو پہلا جو پہلے الفاظ لکھے اس کے میں نے یہ کہا کہ ہم جب بھی ہم جب بھی ریپاملک دیکھ پہلے منایا کرتے تھے تو کہیں پر ایک نشیست ہوتی تھی کہیں سمنا ہوتا تھا کہیں ہم غومی گیت گایا کرتے تھے لیکن یہ پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ اندوستان کی آدازی کے بعد ایسا لگا ہے کہ ہمارا آئین ایک بار زندہ ہو گیا ہے ہمارا آئین زندہ ہو گیا ہے جو ابھی تک صرف حرص پہ جو صرف کاغرز پہ لکھے ہوئے حرص پہ جس کی بڑے عزت ہم کیا کرتے تھے اور جس کے ساتھ بڑی امیدیں ہمارے وابستہ تھے اور جس کو ہم نے ہمیشہ اپنی قومی زندگی کا ایک مرکن مانا لیکن ہم نے کبھی اس کا پھرکتا ہوا دل نہیں سنا تھا آج ہم کو اپنے آئین کا دل سننے کو مل گیا ہے اس دلتن میں ہمارے دلوں کی ہمارے لاکھوں ہمارے معلومانوں کی دلوں کی دلتن دلتن سے جا کر نہیں ہوئی لیکن بہت سارے لوگ ہیں انہیں بڑی غلط فہمی تھی یہاں ہمارے سارے انساتین موجود ہیں میں خواتین کے تعلق سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بہت لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ برخہ پہنا کر ہم دو چار خواتین دکھائیں گے تیلیوزن پر تو ہندوستان یہ مان لے گا ہندوستان یہ مان لے گا کہ ہندوستان کی ساری خواتین اقلیت کی ہمارے ساتھ ہیں یہ تو غلط فہمی تھی جن کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہماری خواتین سمجھتی نہیں ہے کہ ملک کے اچھائی قسمیں ہیں وہ ہماری قوم کے اچھائی قسمیں ہیں وہ آ جائیں ساہین بھار اور آ کر دیکھ لیں کہ ہماری خواتین دکھائیں بہت بڑیاں بہت بڑیاں بہت بڑیاں باف کریں باف کریں میں اس لیے نہیں کہہ رہا اور کہ ہم لوگوں میں سب میں آپ کے بیٹوں میں آپ کے بھائیوں نے آپ کے شہروں میں کوئی کمی ہے اس بات کی کہ ہم میں ہمت نہیں ہے ہم اتنے اتنی دلیلی نہیں کہ ہم پھرے ہو کر لڑ سکیں لیکن دل یہ ہوتا ہے آج کہنے کا دل یہ ہوتا ہے آج کہنے کا کہ یہ بتاؤ آخر جو ہم نے کہا کہ اپنی تاریخ پہ بہت سنا تھا لاندھانسی کا نام سنا تھا ہم نے بڑے 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 جم جم لوگوں کا نام سنا تھا تو اگر شاہین بھار کی خواتین کے بارے میں کوئی سوال پوچھے کہ شاہین بھار کی خواتین کیسی ہیں تو جواب ایک ہی ہوگا صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ رانی جھانسی جیسی ہے رانی جھانسی نکاح پڑھتی ہے انگریزوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ ویرانینا کا نام دیا گیا تھا رانی جھانسی کے ساتھ اور خواتین لڑنے کے لیے لیتی تھی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنی پیس پر بان کر گھوڑ سوال ہو کر تلوار نکال کر لکھنے نکال کر چلی تھی اور کہا تھا کہ ہم سے پہلے جو جیت لے گا وہ جائے پھر ہمارے مردوں سے رڑنے کی کوشش کرے پھر ہم کو جیت کے دکھائے کہ کوئی ہم سے جیت لے گا کہ بھائی آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے یہ کہہ رہا ہوں اور اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر سے آپ دنیا بھر سے آپ ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ تم کے جامعہ میں رہتے ہو بھائی یہ شاہین بھاگ کیا چیز ہے ہم نے آزادی کی لڑائی میں ہم نے آزادی کی لڑائی میں جامعہ کا نام تو سنا تھا شاہین بھاگ کا نام نہیں سنا تھا تو میں جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں ایک نئی جنگ آزادی کی چھیل دی گئی ہے اور یہ نئی جنگ آزادی کی شاہین بھاگ کی شاہین بھاگ کی خواتین نے چھیلی ہے وہاں پیچھے چلنے والے ہم پیچھے چلنے والے ہیں ویسے بھی آپ جانتے ہیں شاہین آسمان پر اُلکر آسمان پر دیکھا کر کہ زمین کے حالات کیا ہے شاہین تو آسمان پر اُلکر دیکھتی ہے کہ زمین کے حالات کیا ہے اور ہماری یہ شاہین زمین میں بیٹھ کر آسمان پر دیکھتی ہے آسمان پر دیکھتی ہے موسیقی